آپ نے سب نے جمعہ کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پور امن طریقے سے ہمیشہ پور امن رہا ہو کیونکہ ہمارا ملک ہے تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور ازادی رائے کے مطابق بیٹے کی آمدنی بیٹی کا بیٹے کا جو گھارہ ہے حسن شریف کا جو اس نے بیچا ملک ریاض کو اس کی قیمت تقریباً پنتالیس ملین پاؤنڈز جو تقریباً سترہ اٹھارہ عرب روپیہ بنتا ہے تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے اسی طرح جو سر محلہ سے زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا تو یہ سب کٹھے ہو گئے اور سارے کٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کی ہے کہ سندھ اس کو دے دیں گے کراچی فلانے کو دے دیں گے سنٹر پجاب کوئی اور آ جائے گا پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹے مل جائیں گی فضل رمان کو ادھر پختون خواہ میں دے دیں گے اور یہ بس یہ کھچڑی پاک جائے گی تو یہ ساری بندر بانٹ دبائی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر یہ سودا ہو رہا تھا پا انہوں نے پلان بنائے ہوئے مجھے جیل میں ڈالنے کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو سات کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ سب کو پتا چل جائے اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مجھا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی اس وکیل کا قتل ہوتا ہے ساڑھے دس بجے ساڑھے گیارہ مجھے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے دو بج کے بائیس منٹ میں شباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا اب یہ سمجھے ہیں کہ صرف قتل میں ساڑھے دس سے اور دو بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس اس بیٹے کو بارہ گھنٹے سے زیادہ پولیس ا اگلے دن کی دوپیر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے سارے کوئٹوں کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشپنیاں تھی سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشپنیاں تھی اس نے اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو کیونکہ میری وہ جان کو خطر ہے میری دشمنی ہے یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے طرف سے یا انہوں نے کیا اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا لطیف خوصہ کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں زبیر نیازی جو کہ ہمارا لہور کا سیکٹری جنرل ہے اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں کے گولیاں چلانے کے لیے اب لطیف خوصہ ہمارے کے ساتھ ملٹری کوٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں تو وہ وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر جو کہ وہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں زلے شاہ کا جب قتل ہوتا ہے سب سے پہلے تین سو دو میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں تین دن تک وہ میرے اوپر تین سو دو لگاتے ہیں قتل کا چارج پھر کیا ہوتا ہے اس کا پوسپورٹم ہو جاتا ہے پوسپورٹم میں پتا چلتا ہے چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنی کارکن کو مار دیا تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفرمیشن چھپائی ہے میرا پھر نام ڈال دیا آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی فوج کی توہین ہو گئی پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں کہ ایک آدمی پچاس سال سے دنیا مجھے جانتی ہے کرکٹ کی وجہ سے جانتی ہے ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئیں وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی مجھے میں دہشت گرد ہے پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں وہ کرپشن کیس کے پر بھی میں آنے لگا ہوں لوگوں کو جو اس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے جو مظلوم ہے جن سے ظلم ہوا اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دی ہے جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایمان کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور جی کوئی ملٹری کوٹ سب پتا چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ فرانس کے اندر ایک نو لڑکے کو پولیس نے سولہ سال کے لڑکے کو گولی ماری ابھی تک فرانس جل رہا ہے ہزار سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں گاڑیاں جل گئی ہیں مشکل نیشنل کرائزس آ گیا ہے معافی مانگ رہی ہے پولیس کے جی بڑی غلطی ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آزاد لوگ ہیں آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی یا سولہ لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا سب نہ ہتے تھے ابھی مجھے ملے آیا ان کے دو بچے ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی تھی وہ دبائی سے کام کر رہا ہے وہ ایسی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا گولی چلا دی وہاں مجھے لوگوں نے کہا ہے عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس کرا کے گورنمنٹس ڈیزولو کر کے میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولو آئین کے مطابق کی تھی میں نے میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساری وکلا ہمارے ساری ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹ اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دی ہے کیا ہے جی کہ وہ کبھی گاؤں میں گہی بھی نہیں ہے اس کے گاؤں میں جی ایک بیس سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی ہے انٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا میری چھوٹی بہن عزمان اس کے اوپر انٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کو زمین دلوا دیا یا لوگوں سے قبضہ کر کے ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے اس نے پہلا چیک کس دن دیا پچیس اپرل پچیس اپرل دوزار بائیس کو عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا تو پچیس اپرل کو ایک چیک ہے وہ اب اور دوسرا چیک دیا ہے دو جون کو اور کتنے کے چیک ہیں چھے کورٹ بیک تو تو اس نے چیک کے حصے پیمنٹ کی ہے القادر یونیورسٹی جو مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا یہاں یونینمز فیصلہ وہاں لاؤ منسٹر بیٹھے ہیں وہاں وہاں کیابنٹ سیکٹری بیٹھا ہے وہاں ادھر فرنس منسٹر بیٹھے ہیں اس سب نے فیصلہ کیا القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا جس طرح شوقتان ہمیں نہیں مل سکتا یہ چیرٹرپل ٹرسٹ ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا بھئی آپ اگر فیور کر دیا آپ آج آج جا کے سپریم کورٹ میں رٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسور کر دیں میں نے اسی قارون کے بطابے کئی گفٹ لی کئی میں نے نہیں لی جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہے اس کو پر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا ایف بی آر میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے سارا کچھ میرا ڈکلیئر ہے اس میں میں نے غلط کام کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں میں نے تو میرا تو کام نہیں ہے ویلیو میں تو نہیں جا کے بیچ رہا میں تو نہیں کیسے اس کر رہا مجھے تو جو ایم ایس ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا وہ آپ کو آنکے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کے یہ آئے ہے اس کے ویلیو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں نہیں یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر اچھا اور کیس کے اندر یہی بھی ذرا سننے ہیں ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے اور ایف آئی آئی بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ایک اشیو کے پر تین مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ازاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی وقت آگیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں گھر لوٹ لیتے ہیں یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں پختون خواہ کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو بھی پی ٹی آئی کا ملے رشتہ دار ملے کوئی بھی میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سب سے ہوگا اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں غلامی کے اور حقیقی ازادی کے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہم ان کی امت ہیں اور وقت آگیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لے اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سر کمپے